اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو اروی گریوی والی اور بہت مزیگی بنتی ہے بہت آسان ہے بہت مزدار بنتی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا گرمیاں آئیں اور جی ہم سوپ والی ورویاں نہ بنائیں بہت مزدار بنتی ہیں اور آئیں اس کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے آئیں دی پریس بھی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کلو اروی لیا ہے جو نمک کے پانی میں ڈال کے اچھے سے ہم نے دھولیا ہے اور آدھا کلو ہی میں نے آلو لیا ہے آلو اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہ ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دو بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں چھے سے ساتھ بری کٹیوی ہری مرچیں اور پیاز ہیں اور دو بڑے پیاز ہیں اور یہ ادرک اور لسن ہیں ٹماٹر کو ہری مرچوں کو پھیازوں کو اور لسن اور ادرک کو ان کو سب چیزوں کو ہم ایک ساتھ پیس لیں گے اور یہ سپائسز ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرہ اور ون ٹیبل سپون لیا ہے سوکھا کٹاوہ دھنیا اور ہاف ٹی سپون لیا حلدی اور ون ٹیبل سپون ہی لیا ہے ہم لانمش اور ون ٹیبل سپون لیا نمک اور یہ آئیں اور رسپی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان سب چیزوں کو ملا کر پیس لیں گے کڑھائی میں ہم نے آئل لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ساتھ زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ ہمارا اچھا سا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارا پیاز ادرک لکسن ڈالا تھا جو ہم نے پیاز ادرک لکسن ڈال کے ساتھ چیزیں پیس کے وہ ہم بھی وہ بھی ہم نے اس میں ہی شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی سی اس کی بنائی کریں گے جب تک ہمارے مسالے کا آئل علیدہ نظر نہ آ جائے اور بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ تو ہونی سکتا کہ گرمیاں آئیں اور ہم سوپ والی ارویاں نہ بنائیں بہت مزے دار بنتی ہیں اور آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا اسے بہت اچھی بنتی ہیں اچھا یہ مسالہ اس کا اچھا سا فشک ہو چکا ہے اب ہم اتنے سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے اور اب ہم ایک سے دو منٹ انہیں اس کے اندر بھون لیں گے اچھا سا بے شک آپ آدھا گلاس پانی ڈال کے کی بنائی کر لیں یا آپ اسے ایسا ہی کر لیں لیکن آپ نے فلیم چولے کا آہستہ رکھنا ہے کیا ہوگا اگر آپ تیز چولہ ہوگا تو مسالے سارے جل جائیں گے اچھا جی یہ ہمیں دو منٹ اسے بنائی کرتے ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ارویاں اروی کے ساتھ اب ہم چار سے پانچ منٹ ان کی اچھے سے بھونائی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہم نے آلو ڈال لیلیں چھے سے سات منٹ ہمیں اروی کو فرائی کرتے ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو گلاس تقریبا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھا سا گل جائیں اور گریوی ہماری ریڈی ہو جائیں آپ اپنی مرضی سے زیادہ گریوی بھی رکھ سکتے ہیں اور کم گریوی بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب ہم اسے کور کرتے ہیں تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہم کور کریں گے اور تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اگر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے ہٹا رہیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ بہت اچھا سا پکرہ یہ اور گل بھی گیا ہے بہت اچھا سا گل چکا ہے اب ہم اس میں ہرا دنیا اور ہری میچیں بھی ڈال دیتے ہیں اور جی آپ کا دل کرے تو آپ اس میں ڈال دیں کر مسالہ اچھا لگتا ہے خوشبو اچھی آتے لیکن میں نہیں ڈالوں گے اچھا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی چلیں جی اسے اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں اچھا یہ مزے دار سی ہماری اروی گریوی کے ساتھ تیار ہو چکی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ